موسیقی 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 تو سب سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم پر بڑی تحقید ہو جی ہاں بہتر ہو رہی ہے میں اپنا ٹوٹر کو ہوں کہ سب سے پہلے مجھے وہ تنقیدی میسیجز دکھائی دیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے پرگرامز میں باکتے جایے گا انتہال انفیکٹ آج بھی میں نے پرگرام میں نے مساجد کے حوالے سے تذکرہ کیا علماء کرام کا امہ کا جگہ دولما کا امہ کا جو کیا سوچ رہے ہیں مساجد کے حوالے سے نماز کے حوالے سے بھاگے رمضان اور مبارک پرابی کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے جب میں بار بار اس ٹوٹر پر بات کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تنکید کے سامنا کرنا پڑا ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیا حوالے سے بند کر دیا جائے کہ یہاں پر ہمیں سکون مل جائے جو لوگ ہمیں تنکید کر رہے ہیں یا جو لوگ ہمیں تنکید کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کی تنکید کیے بھی میں شکر گزار ہوں تو اب بسی تنکید بھی جاتی ہے جن کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے شکر گزار لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تنکید کر رہے ہوتے ہیں ہم بحیثیتے ایک میڈیا پورسن ہم اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہیں میں اگر اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو میں اپنی بیٹی کے لئے بھی خطرناک ہی میں اپنے شوہر کے لئے بھی خطرناک ہوں اپنے مجھے نتے ہیں لاشقا لات BAR مجھے یہ پڑی آپ کے جگہ ناکے کیا بیا اور کچھ آپ کو تک شئیز پہنچانے کیلئے لأن 코로나revирک سے بیاریں اور کچھ جیزوں ہوتے ہیں بیٹھے ہیں اور کچھ میں گrawہ رہے نہیں ہوتا جس similar میں پاک کر رہے ہیں میں جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹ gemacht خبہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگوں کو تنقید کر رہے ہیں جو میڈیا ہاؤس پر تنقید کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ایک دفعہ کچھ میڈیا چینل سے یہ کیا بھی ہے کہ اپنی ویڈیوز بنا کر سوچل میڈیا پر ڈالی ہیں یہاں پر ہر میڈیا چینل میں اتنا زیادہ خیال کیا جا رہا ہے میں سما میں ہوتی ہوں یہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ اگر ایک فلور ہے نیوز دپارٹمنٹ کا تو اب وہ دو فلور میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن لوگوں کی ضرورت ہے دفتر میں سکت وہ لوگ آکر دفتر میں کام کر رہے ہیں باقی تمام لوگ ورک فرم بھول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ چل رہا ہے مطلب اگر ایک چھے فورس آتی ہے اگر تیس لوگوں کی اگر فورس آتی ہے عام دنوں میں تو اس وقت پندرہ لوگوں کی فورس آکر کام کر رہے گے پندرہ لوگ بھر پر بیٹھے ہیں تو یہ سارے میجورز کے بعد کیونکہ یہ ضروری کام ہے آپ لوگوں کو تک پہنچانا اگر آپ لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے سیچویشن کیا ہے وہ چاہے میشت کی صورتحال ہوں وہ چاہے جس طرح سے یہ پندرہ ہی ہے آگے یا ملک میں جس طرح سے نفسان پہنچا رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر بتائیں کہ کہ ہاں بتایا جائے گا پھر کون بات کرے گا تو ہماری بھی مجبولیوں کو سمجھے اور ہماری ذمہ داریوں کو سمجھے بخدا اس وقت تمام میڈیا چینلز کے بہت بڑے ادارے میں لوگ بیٹھے ہوئے چاہے چھوٹے سے ادارے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس وقت ادارے میں آرہے ہیں ہماری بھی فاملی ہے تو تھوڑا ساملی کی عشت دیدیا کریں دوسری بات آپ نے کی کہ یہ شاپنگ کے حوالے سے تو میرے کچھ اپنے تحافظات نہ صرف سن گورمنٹ سے بھی بلکہ فیڈرل گورمنٹ سے بھی ہیں اور تحافظات یہ ہیں کہ آپ یہ ساری بیزے مطلب میں وزیراعالی صاحب سے جا کے ملی ان سے میچنگ ہوئی ہماری اور انہوں نے اس چیز کو ایک میچنگ تھی جس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاون ہو جائے ہیں یہ ہم سب بہت اچھو طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں جانے نے اگرانا فیڈا بھی بہت بیصور ہے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس سے انپیکڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لوگ جو گھروں سے بہر نکل ہیں کھانا کھانے کے لیے کھانا مانگنے کے لیے وہ وائنٹی لیٹرز جب ملے ہوں گے 저 2,500% وائنٹی لیٹرز مائارے پاس پاس 2,500% یا آپ ان کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں گے آج کھانے کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھوک سے مر جائیں گے ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ تیس ہزار روپے ایک دن کا کم سے کم کرایا ہوتا ہے تیس ہزار روپے ایک شخص کا کہاں سے ادا کیا جائے گا تو اس وقت یہ سیچوشن ایسی ہے الحمدللہ سبما الحمدللہ ہم ایسے ملک پہ رہتے ہیں کہ جب بھی رہے ہیں رمضان المبارک آتے ہیں مخیر حضرات کی بہتاعت ہوتی ہے انداد لینے والے کم ہوتے ہیں انداد دینے والے زیادہ ہوتے ہیں پاکستان اور اس وقت ایسے لوگ ہمارے پاس ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں جس میں زفر عباس کو میں کریڈٹ دیتی ہوں بشیر فاروپی صاحب کو میں اس باپ کا کریڈٹ دیتی ہوں ایک مذہبی جماعت ہے لیاس قادمی صاحب ان کو میں اس چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ سے میرے تحفظ آتی ہیں کہ اگر پہلے ہی یہ میجرز لیتے آپ 15 ڈیس کا سیدھا سیدھا کرفیو لگاتے نہ آپ کسی کو نکلنے دیتے نہ آپ کسی کو آنے دیتے نہ آپ کسی کو جانے دیتے اس کے بعد ان پندرہ دن کے بعد آپ لڑائی لڑتے رہتے بورڈر پہ بورڈر پہ مینز کہ لوگ نہ وہاں سے آنے دیتے نہ آپ جانے دیتے تو سیچویشن جتنی اس وقت خراب ہو چکی ہے کتنی سیچویشن خراب رہی ٹھیک کرن فائدہ آپ کی طرف آنگا آپ مجھے بتائی گا ایک تو آپ بھی ماشاءاللہ آر جہ ہیں اور ہوسٹنگ بھی کرتی رہتی ہیں اس وقت قورنٹائن ظاہر ہے چل رہا ہے تو آپ کا قورنٹائن پہلے بتائی گا کیسا گزر رہا ہے ساتھ ساتھ ایف ایم کی انڈریسٹری کے حوالے سے بھی توڑا بتائی گا کہ وہاں شوز کس طرح سے ہو رہے ہیں لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور رمضان عید آن لائن چھوپنگ کیا کہیں گے اس پر ساتھ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پرگرام میں اور میں یہی کہوں گی کہ ایف ایم کی حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو میرا میری آواز کلیر آرہی ہے جی جی بالکل میرا جسے فرم سے تعلق میرا جسے فرم سے تعلق ہے میرے تو کام ابھی بلکل آف ہے اور میں نہیں جا رہی ہوں اور میں نہ چاہتی ہوں پرسنلی بھی کہ میں جاؤں کیونکہ میرا جو پرسنل شو ہوتا ہے وہ گیسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کا موویمنٹ ہوتی ہے گیسٹ کا آنا جانا ہوتا ہے تو ہم میکسیمم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے موویمنٹ جو ہیں وہ کم سے کم ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کام ہے جیسے ابھی تین دن پہلے میں نے ایک وائس ریکارڈنگ کی ہے جو کہ بہت ضروری تھی کرنا بازتفہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے ابھی کرنہ نے کہا کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں اس طرح کی کہ ان کو کرنا پڑتا ہے بلکل تو ہمیں بھی جب کال آتی ہے اور پہلے ایسا ضروری کام ہوتا ہے تو ہم کی جاتے ہیں پر کسی سے ساتھ جاتے ہیں اتیاز کر کے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی مجھوڑا دیتے ہیں کہ میکسیمم اتیاز کریں لیکن میرے سال سے جو ایک بات تبی کرنے بھی تھی کہ انیشل سٹیج پہ اگر ہم اپنے بارڈر سکو اس وقت بند کر دیتے ہیں اگر ہم کشتی کے راستوں کو اگر ہم اپنی پلائیچ اس وقت بند کر دیتے ہیں تو شاید آج صورتحال یہ نہیں ہوتی جو کہ ہے یہ اقدام آج جو کہ اب لیے گئے ہیں یہ اگر جب جتنے دنوں سے یہ لیے گیا ہم سے پندرہ دن پہنے سے لے لیے جاتے تو آج یہ پوزیشن نہیں ہوتی اور ہم بہتر حالات میں ہوتے اور بلکل یہ بات تو لوگ جاں اگر ہم ہماری گورنمنٹ ہم کو کہہ رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں ایریاز سیل کیے جا رہے ہیں اور ہم ان کے لیے ہی نیگٹیف بول رہے ہوتے ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے برق سکر دیکھا جائے تو کیا سچویشنز ہو سکتی تو اس کے برق سکر آپ بلکل کہ ہمارے پاس ہمارے تو کچھ بھی ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ نہ بھی ہوتا میں آپ سے بلکل ایک نورمل بات دکھتی ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے ہماری فیاملیز میں کہیں کوئی اللہ نہ کرے امرجنسیز ہو جاتی ہیں اور جو ہم کو ایکسپریئنسز دیکھنے کو مل رہا ہوتے ہیں ہسپیٹلز میں وہاں تمام لوگ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ایکسپریئنسز سے سب کو بچائے بڑے برے برے کبھی کبھی ایکسپریئنسز ہو جاتے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا نادانی آفت ہے ہمارے ملک دیکھنے ہی دنیا پہ ہے تو ہم لوگ ہم کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ تعداد یہ نمبر اف پیپلز ریز ہوا زیادہ ہوا کس طرح سے ہندل کیا جائے گا ہمارے پر سہولیات موجود نہیں ہیں اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی چھت کے نیچے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی پیاملی کے ساتھ اچھی طرح رہیں اور میڈیا کے حوالے سے میڈیا پر سے اگر میں بات کروں میں آسٹنگ بھی کرتی ہوں زینگر بھی کام کرتی ہوں ایک ویک چینل کے لیے بھی کام کر رہی ہوں تو بلکل ایسی بات ہے کہ اگر اس وقت اس طرح سے ہم لوگوں پریا جا رہے ہیں کہ ہم نے اگر ایک میسیج بھی کنوے کر دیا تو ایم سوری تو سے کہ اس کے اوپر اتنی ناگٹیف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ سارا کچھ اللہ نہ کرے میڈیا والوں کی وجہ سے جو بلکل یہ ساری چیزیں فیس کر رہا لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت آسان کام ہوتا ہے میں نے کرم سے بھی کہا کہ ظاہر ہے اس وقت وہ کرنٹلی اپنا شو کر رہی ہیں اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل آسان ہے اور یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کرم نے جیسا بتایا کہ اس سچویشن میں آپ کو پورا لائف شو بھی کرنا ہے آپ کو آفیس بھی جانا ہے آپ کی فیملی بھی ہے کافی ساری ہماری پولیگز گوست اور اینکرز ہیں جو مارڈ ہیں ان کی اپنی لائف بھی ہے تو بلکل لوگ نہیں سمجھتے بچے ہیں کہ اچھا آتف یوسف آپ کی طرف آوں گا جیسا کرن اور فائزہ نے اپنے پوائنٹ آفیو شیئر کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آن لائن شاپنگ کا جو ہم آج موضوع لکے بیٹھے ہیں کہ جو ایسے سعید غنی نے بھی کہا تھا کہ ہم کچھ ریلیو دینے جا رہے ہیں تو کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ آن لائن شاپنگ کی طرف بڑھیں گے کیونکہ رمضان اید میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ کراچی کے اسپیشلی کتنے کس طرح سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر تینکیو ساتھ سب سے پرلے تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے انوائیڈ کیا اور سب کو اسلام علیکم جتنے بھی لوگ آپ میں موجود ہیں بلکل یہ جو آپ نے بات کی اس میں ہی بات ہو رہی ہے چاہے وہ بزنس سیکٹر ہو چاہے وہ پولٹیکل ہو سب اسی پھر زور دیا رہے ہیں کہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو اس میں کس طرح سے پریکٹس ہونے چاہیے کس طرح سے بزنس ہوگا کس طرح سے سارے معاملات ہوں گے چاہے وہ تراوی کے ہوں چاہے وہ پلاننگ چل لے گئے وہ رمضان کی چل لے گئے اور آج جو سیچوشن چینج ہوگی ہے مراد علی شاکیب نے میرے خواہ سے پرس کانسل سنی ہوگی اس کے اندر جو نائے چیزیں انہوں نے ایمپلیمنٹ کے نیگ لیے کہا ہے وہ فارکوس میں انوالف کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان آن لائن شاپنگ وغیرہ اس طرف جائے جائے گا ابھی تک جو مجھے حالات لگ رہے ہیں میری اپنی وہ ہے کہ مجھے ہی لگتا کہ ابھی تک آن لائن شرابنگ کی طرف جائے گا مجھے ہی لگتا مجھے ہی لگتا میرے خواہ سے کہ یہ کریٹیکل ہونے والے والے کیونکہ میں شاہر آپ آپ کو پتا ہو کہ میں روڈسو کرتا ہوں اور ہفتے میں دو دین آیا تکریباً ڈیلی کم سے کم دو سو ڈیسو لوگوں سے مجھے ہی لگتا مجھے ہی لگتا تاکہ آگے تک نہ جا رہے تو محاملہ یہ ہے اللہ رحم کرے سب کے اوپر لیکن جو لوگوں سے بات رہی ہے سب سے بات رہی ہے سب سے بہتے سب سے افسوس کی بات جو ہے وہ سب سے لوگوں کے ساتھ جب یہ کرنہ نے بات کی اور فائتر نے بات کی مجھے اس میں ایک ایڈ آن کرنی ہے کہ سب سے افسوس کی بات وہ ہماری جو ایوان کا سنا ہوگا جنہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے اپنا اور ناصر شاگو مراد علی شاگو نے جواب دیا ہے کہ آپ نے ڈیڈین کی مسئل بنا لی آپ نے یہ کر لیا آپ نے وہ کر لیا بھائی یہ ٹائم ابھی سکورنگ کا نہیں ہے سیاست کا نہیں ہے ابھی کم سے کم یہ کنکلوجن نکال لیں کہ اس سے بچنا کیسے آگے کیسے فردر اس پر کام کرنا ہے ملنب ہم تو نہیں ملنب ہم گھر پر بیٹھ رہے ملنب ہم گھر پر نہیں بیٹھ رہی آج بھی کئیوں ہوں آدھ پر اور کورنگی میں اور اب اتنا رشتہ کہ میں آپ کو بتانے سکتا کہ عام دنوں جس کی کیفیت تھی تو گھر پر لوگ نہیں بیٹھ رہے چاہے جتنی سختی کر لیں ڈنڈے مار لیں کنٹینر لگا لیں کچھ بھی کر لیں اتف صحیح لگوں سے پانی کلیوں سے ہر دیکھا سے گزر رہے ہیں پانیشی بھی کی بات ہے یا پھر ایک یونٹی گگرمنٹ میں اس وقت وہ فیڈرل لیول پر سن گرمنٹ میں پنجاب گرمنٹ میں کی سب میں یونٹی کا یہ لیول ہے کہ کل چودہ دن کا جو دو ہفتے کا لوگ ڈاؤن تھا وہ کل سندھ میں ختم ہونے والا ہے ابھی مشاورت ہو رہی ہے اور تقریباً 28 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے کہ اس پر آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کمپلی میں ہو جانا چاہی جاتا ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ سال میں بھی یہ کہنا جاؤں گی اس وقت کے بہت ضروری ہے نہ کہ صرف ہمارے پولیٹیشن سیاست کر رہے ہیں بلکہ مسئلہ سارے اٹھ کے آگئے ہیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہمٹائی ہوتا ہے فائضہ میں اس ٹوپک پہ آ رہا ہوں گورنمنٹ سے لیٹے بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں سید مقتدہ کا بھی پوائنٹ آف یو لے لوں آن لائن شاپنگ کے حوالے سے پھر ہم گورنمنٹ جو ہے صبحی اور وفا کی حکومت اور میرے خال میں کرن ناز جو ہیں ہمیں اس میں ہم سب کو کافی اچھی نالج دے سکیں گی کیونکہ ابھی میں کرن ناز کا بھی شو دیکھ رہا تھا تو یہ ہے کہ ہم کرن ناز سے بھی انفرمیشن لیں گے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں سید مقتدہ آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہم نے آن لائن شاپنگ کو ابھی ڈسکس کیا ساتھ میں کرن کے باتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا کیونکہ کرن کی آواز مجھے نہیں آ رہی میں آپ کو جو ہے کرن کے جو کمنٹس ہیں سید مقتدہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے کیلئے جی جی ہو جا رہی ہے آچھا آپ بتائیے کہ آن لائن شاپنگ جو ہے یوسف نے جیسے کہا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات وزید خراب ہونے جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات تو نظر آئی رہیں لیکن اس وقت سیٹویشن کو تھوڑا فلیکسبل کیسے بنا جائے گا کیونکہ میں یہ کوڈ سعید غنی کے ساؤنڈ وائٹ پہ کر رہا ہوں جو انہوں نے خود کہا کہ ہم کچھ ریلیو دیں گے کچھ چیزوں کو کھولیں گے کچھ چیزوں کو بند کریں گے تو سید مقتدہ آپ بتائیے آپ کا کیا پوائنٹ ہوگی ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شوہ میں اس کے بعد اسلام علیکم تو ایوریون دیکھیں سعید غنی نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ریلیو دیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا پہلے چاہیے کہ وہ ریلیو کس پرسپیکٹیو میں کہہ رہے ہیں یہ آتر شاہب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے جو کہا کہ آن لائن شاپنگ کی طرف جانا یا آن لائن پرچیزنگ کی طرف جانا اید کے رمضان کے پرسپیکٹیو سے تو وہ پاٹیسان میں یا اس سچویشن میں امپلیمنٹڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا وہ اتنا پریکٹیکل سینیریو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس سے ریلیو کی بات سعید غنی صاحب کر رہے ہیں وہ ریلیو کسی اور کنٹیکسٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیزیکل مارکٹس کو اوپن کر دیں گے کہ آپ وہاں پہ جا کے چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں سرٹین ٹائم پیریڈ آپ کو دے دیں گے بٹ رادر کہ وہ آن لائن کے اوپر چلے جائیں بیکاوز آن لائن کے اوپر بہت ساری پرابلمز ہیں بہت ساری کرٹیکیلٹیز ہوتی ہیں وہ اس لیویل پہ نہیں ہوتا کہ آپ اید یا رمضان کی شاپنگ کو آن لائن پرپرس کے لیے دوسری اگر آپ اس کی پریکٹیکل سیناریو میں دیکھیں گے نا اگر اس ٹائم پہ بات کرتے ہیں تو میرے بھائی ابھی تو آپ یہ بھول جائیں کہ اید آنی ہے یا اید منانی ہے ابھی تو بحث کا جو ٹاپک ہے نا وہ رمضان ہے ترابی ہے ابھی تو آپ کو یہ نہیں بتا کہ آپ کی ترابی ہوتی نہیں ہوتی آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں نہیں گزر رہے اید تو آپ بھول جائیں اس سال جو اس وقت سیچویشن نظر آ رہی ہے اور بلکل صحیح بات ہے کہ کرونا کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے کرونا کے اوپر بلکل سیاست کی جا رہی ہے کچھ ٹائم کے بعد مجھے آپ کو اور یہاں موجود تمام لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کرونا کے بیک ٹائٹ سے انہوں نے کیا کیا فائدے حافل کر لیے ہیں یہ سب کچھ ہے یہ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے دسکلوز ہوں گی تو اید تو مجھے نہیں نظر آری اس دفعہ کوئی ہم بہت اچھی عید ہر سال کی طرح ہم منائیں گے یا شاپنگ کا جو ہمارا ایک ایکسپینڈیچر بجٹ ہوتا ہے ہر سال عید کے بعد آتا ہے تو وہ اس طرح سے آئے گا آئی ڈونٹ سنگ سو ابھی جو ہے باقی جہی آن لائن کی بات تو آتکر یہ بات دلکل صحیح ہے کہ حالات آگے ٹفز تھے ٹفز ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آن لائن اس طرف جائیں گے ٹھیک مقتدہ آہ تالش آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے آچھا ساتھ میں اس میں ایک چیز ریڈ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں آہ ایک سیکنڈ میں اگر آپ مجھے دیں گے آتا ہے تالش خان آپ مجھے سن پا رہے ہیں بھول جاؤں گا پھر تالش آپ کو آواز آ رہی ہے تالش سے دوبارہ آہ جی جی آتا ہے چیز ریڈ کرنا چاہتا ہوں آہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگے آج بھی ہمارے کراچی شہر میں کچھ کرونا کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ملہ بڑھے ہیں کافی بڑھے ہیں ایک ہی گھر سے نو لوگ ملیر کانٹ سے اور کچھ آبادیوں سے جو لوگ بڑھے ہیں تو کہانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو سیچوشن جا رہی ہے جو صرف یہ کرونا وارس بڑھڑا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ آگے جو ہے معاملہ آن لائن شوپنگ کیا اور ملہب یہ مارکٹس کیا یہ مجھے نظر نہیں آتی کہ آگے یہ پلان کانامت ہو پائے گا اور آن لائن شوپنگ پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ہوگا تاجر بادری کا تاجر بادری ابھی بھی اس کو سیکنڈ نہیں کرے گی کہ آن لائن شوپنگ ہو وہ بولیں گے کہ ہمارکٹے کھلنے چاہیے پریکٹیکل مارکٹے ہو کسی بھی حوالے سے چاہے وہ کپڑے کی مارکٹ ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے اس کے حوالے سے شوپنگ ہوتی ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آن لائن شوپنگ ہو صحیح براہ کرن آپ کی طرف آنگا دوبارہ کرن آپ سنپا رہی ہیں جی جی بالکل بالکل مجھے بالکل آبازہ ہوگا آچھا آن لائن شوپنگ تو آپ چاروں نے بتایا کہ کیا آپ لوگا پوائنٹ ہو پی ہے میں تھوڑا یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے تاجے آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آواز میں بہت زیادہ بسکرشن ہے ساہب مجھ تک آپ کی آواز آپ سے سوال ہے آپ سنپا رہی ہیں کرن آپ جی جی بالکل سنپا رہی ہوں لیکن کچھ آواز میں مسائل ہیں آپ خوشش کیجئے بات پوری کرنے کی میں سمجھ شروع ہو جاہوگی کچھ سااد کچھ سیگنلز کی کے اسشو ہوتے سکتا ہے بہت زیادہ آپ کی آواز مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی آواز پوری آواز آرہے گا گا موسیقی 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 چلیں تھوڑا سا مینج کرنا پڑے گا ظاہر ہے اس وقت تمام ملک کے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ ہی use کریں بڑے بڑے لوگوں موجود ہیں تو ہواد تھوڑا مسئلہ کرے گی کرن آپ سے سوال کرنا تھا میں آن لائن شاپنگ کے حوالے سے تو بات ہم نے کر لی اب مجھے تھوڑا سا بتائی گا from day one آہ خونا وائرس چائنہ میں وہاں میں نویمبر میں آیا تھا آہ آپ کو بشاید بتا ہو اور بالکل یہ بات ہے کہ we were not ready at all جیسے اٹلی کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم بھی بالکل تیار نہیں تھے اور اس کے بعد آہ وفا کی حکومت اور سندھ حکومت آہ جو یہ tiger force ہیں اور سندھ حکومت کی طرف سے آہ جو تحفظات ہیں وفا کی حکومت کے لیے اور آہ میں اس میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گا جیسے راشن کی کافی بات کی جا رہی ہے تو اس میں آہ voting ہوتی ہے آپ کا پتہ election میں ہر voter کا ہمارے پاس ایڈرس each and everything ہوتی ہے تو یہ راشن اس کو utilize نہیں کر سکتے گیا اور ایک اور سوال یہ ہوگا کہ جیسے یہ damn funding جیسے صاحب میں اس کا بھی یہ ہے وزیراعظم سامنے جانت آئیے میرے کال میں کچھ ہمارے ساتھی انکرز نے رکھا بھی کہ ہم اس fund کو کیوں نہیں use کر رہے اگر اس کو بھی use کر لیا جائے برے وقت میں جیسے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے جیسے بسراشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جو میں جیسے بات کرنے میں توڑا سا پر بہت کرتے ہیں بہت پہنے بات کرتی ہیں آپ نے سب سے پہر بات کی کہ ڈیسیمبر میں یہ ڈائیگرونز ہوا چاہینا اس کے بعد جنوری سے ہی کیسز بڑھنا شروع ہوئے انہوں نے کمپیٹی لگام کیا پھر جنوری میں یہ کیسز آگئے دیگر ممالک کی طرح پھر اس کے بعد ہم نے سپرشن لے کی اس کی اٹلی کی فرانس کی یوکی کی یہ تمام وہ کنٹریز ہیں اس میں نیو روک یو ایس انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ایران نے بہت برے طریقے سے اس کو مس مانیج کیا جس کی بدولت اس کا کمیازہ ہمیں بگتنا پڑ ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ تکیم وہاں پر یہ سارے مسائل ہوئے ہیں وہاں پر چیزوں کو سیریس نہیں لیا گیا یو ایس میں چیزوں کو سیریس نہیں لیا گیا لیکن اب جب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں چائنا آپ کی کمر سے کمر لگا کے کھڑا ہوئے آپ کا نیبر ہے وہاں پر اتنی بڑی وبا آگئی انہوں نے اپنا سب کچھ بند کر دیا کہ ہم ہات پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا پاکستان میں چیزوں کو دیسیمبر سے ہی اگر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایسی سیچویشن ہے اور یہ ہمیں معلوم تھا آپ یاد کی جائے آپ کو یقیناً اس بارے میں یاد ہوگا کہ جانوری میں ہی ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا اینڈ آف ڈیسیمبر اور غالبا جانوری کے سٹارٹ میں جب یہ کماری میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر یہ مجھے آپ کی آواز میں مجھے بہت زیادہ پرشانی ہو رہی ہے وہ کچھ آواز آرہی ہے جس کی مجھے میں بات نہیں کلر لکھا sorry for this inconvenience آپ کنٹینو رکھیں کرم تو آپ کو یاد ہوگا کماری میں جب واقعہ ہوا تھا وہاں پر دو دن کا واقعہ تھا اور دو دن کے واقعات میں مل رہے تھے وہاں پر امبولنسز لوگوں کو نہیں مل رہی تھی اتنی پریشانی تھی اور جب میں وہاں پر live coverage کیلئے شو کیلئے گئی تو میں سوچ رہی تھی کھڑے ہوگا کھڑے ہوگا کیونکہ آپ ہمارے پینلس میں سے موسطبا صاحب نے یا پھر آتر صاحب نے ان دوروں سے کسی ایک بات کی کہ یہاں پر سن گورنمنٹ یا پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کس طرح سے فائدہ یا آگے جا کر معلوم ہوگا بسکلی پروblem یہ کہ ہم سارے کے سارے ہیں کہ ہمیں یہاں پر موپا ملتا ہے ہم ہاں پر فائدہ اٹھانے کی پروشش کرتے ہیں یہاں پر ہر کسی کے ساتھ یہ پروblem ہے بہرحال ہمیں پر فائدہ اور سن گورمنٹ میں سن گورمنٹ کی آغاز میں بہت زیادہ ان کی سارے میٹنگ میں نے ان کی میٹنگ کی میں نے منسٹر سے بات کی تمام منسٹرز بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے��ہ سیٹورشن знаком ہمارے پاس وینٹ لٹرings ہمارے پاس ہمارے پاس نظر حسピٹل ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کچسانرز ویاستانرز ومن رڈیل ایک تو ہم 600 عرب اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں بہت اچھے طریقے سے وہ آگے بڑھے تھے پھر اس کے بعد ایڈون نو کیا ہوا کس طرح سے ہوا کہ اتنے دھینے پڑ گئے کہ ماملات اتنے بکڑ گئے کل شایرا رزا صاحبہ اور آج میں نے سوال کیا میرے پاس پرگرام میں ساتھ موجود ہوتی کل ایک پرگرام میں شایرا رزا صاحبہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک عرب 8 کرال روپائی امداد لوگوں کو ایسے دی ہے کہ جیسا کہ سنت میں کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے جائے اور کسی کو اتنا رچھے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس گھر سے کتنے وٹ آنے ہیں لیکن ایک پندرہ دن کا عرصہ گزر گیا اور اس سے پہلے کا ساتھ دن کا عرصہ گزر گیا ابیس فروری سے آج اپریل ہو گیا آپ لوگ ابھی تک میکانیزم بنانے کی بات کریں ابھی تک آپ یہ سوچ رہے کہ لوگوں کے گھروں میں راشن کس طرح سے جائے گا میں اس چیز پہ ہنڈیڈ پرسنڈ اس بات پر ساتھ ہوں کہ ٹھیک ہے بھوک سے کوئی نہیں مرتا شاید تین چار دن پانچ دن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی کو کھانا نہ ملے کہ وہ بھوک سے نہیں مرے گا بچ اگر یہ بھوک پھیل جاتی ہے تو وہ اس کا خاندان اس کے آس پاس کے لوگ یعنی کہ بہت سلانگ لینگویج یوز کرنی پڑے گی کہ خود تو مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے والی سیچویشن ہو جائے گی لیکن اتنا برا حال ہو جائے گا تو گورمنٹ نے اس چیز کا خیال نہیں کہ آپ کو مکانیزم بنائیں گے مکانیزم بنائیں گے آج میں آپ کو مکانیزم بتا دیتی ہوں جو شایلا صاحب نے مجھے بتایا وہ نے یہ بتایا کہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس کے تھو زمام انجیوز کو وہ لسٹ ہم کردی ہیں جو دیسی کے پاس پیشید ہوئی اور پھر ان کی دبلنگ نہ ہو سیلانی ویلفر نے ان کے گھر پر دے دیا ہے تو ہم کو ایدی والے نہ دے ایدی والے نے دے دیا ہے تو زفر عباس والے نہ دے زفر عباس صاحب نے دے دیا تو کوئی اور نہ دے دیا اور اگر اس نے دیا تو سنگا مٹ یہ دیتا بیس ہے یہ دیتا بیس تو یہ کافی سارے دن پہلے نہیں بن جانا چاہیے تھا میٹنگ ہو رہے ہیں بار بار میٹنگ ہو رہے ہیں ہمارے پاس تیسٹ کرنے کی کپاسٹی نہیں ہے بتایا جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں گزن نے گزر کے چیز کیا ہے کہ وہ یہ لئے 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 وہی چیزوں کے لئے چیز تriteست ہے یہ بہت میں چیزوں نے کہا کیا ہے یہ در دنیا ہے کہ وہاں ہے پھر سایہاں نفیر کے فیڈری خیل کے فیڈری کے بارے میں کہا ہے کہ ایجا جو ایک ہے ہم نے جب سے یہ گزنی ہے تمام انکرز نے میں تو ہی جو تفلے مکتب์ ہوں لیکن تمام بڑے جو ہمارے جن کو جایاد آنکرز جایاد صحافی ہیں جسے کی ط府 عنہدار ہے اور یا کے بات کروں پچھاوگا ہے بہت ا conviction تھا ہے کہ کچھ ایک اوسط ہے سے پھائچ foi Ten um revolutionary، جنards جسد ہے نیک ہے آج کچھ سے اور جب کھا گئے کے لئے اس سے کھر Barran Як یہ دیکھا ہے کہ دلوقہ Инڈیسٹریز مرحلی کرنے سے دارے لے کے دور کچھ سکتے ہیں دلوقہ اندازم میرے بینار ملک کرنے سے دے دلوقہ دلوقہ اندازم مجھے اجاتے دلوقہ کیا، ہمیں رہے کام کریں۔ آپ کے ساتھوں کو یہ ستے ہیں۔ جنگے ہیں، ہمیں رہے کھڑے ہیں۔ وہ اسپری کی مجھے جانبی ہے کہ وہیں گھروں سے کھڑے ہیں اور پروڈکشن سے پڑے ہیں۔ جنگے ہیں، جنگے ہیں، خوبصوصے شکریہ جانب ہے کہ وہیں گا، کچھی آبادیوں میں جانبے ہیں۔ مجھے دوری مجھے گے۔ اور پھر آپ کے پاس ایسی سٹویشن ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے۔ کہ ہمیں شہد نہیں کھڑے۔ اور اس کے ساست ہم میڈیکل فیسلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے لوگوں کو تو سیریس ٹس کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے چوبیس پچیس گھنٹے کا وقت رہ گیا آپ کے پاس وزیراعظم صاحب ابھی بھی حتمی طور پر یہ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کمپلیٹلی کریں یا نہ کریں پنجاب نے بلوچستان نے انہوں نے وزیراعظم کے کنسنسس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو پرولانگ کر رہے ہیں سند گورنمنٹ اس بار وزیراعظم کی مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے تو اللہ ہی خیر کریں میں تھوڑا سا آپ لوگ مجھے مزید اجازت دیں تو میں صرف ایک بات اس میں اور اعت کرنا چاہیے ہوں میں نے پوائنٹ کھا ہوا تھا میں بھول گئی تھی نماز ترابی کے بارے میں بات ہو رہی تھی آج میں نے اپنے پرگرام میں بھی اس کو دسکس کیا تھا ابھی شاید مشتبہ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں گے کے شاپنگ سے پہلے اب آپ یہ دیکھیں ہم بار بار ہی اس بات کا میسیج دے رہے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی سیاست کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت کسی قسم کی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہم سب کو ایک بحیثیت پاکستانی اور ایک انسان ہونے کے ناتے ہم سب نے ایک مدے پر سوچنا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس وابا سے اپنا پیچھا چھوڑا لائیں ہم ایک ترقی بزیر ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح احتیاط کر کے نکالنا ہے آج میرے ساتھ علماء کرام تھے موجود میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سعودی عرب اس چیز پر فیصلہ وہ ابھی تک جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ہی کہہ چکا ہے کہ آپ حج کی آرڈر کلحال نہ لیں سچویشن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ دیگر ممالک سے لوگ حج کرنے اس بار اس بار اس طرح سے حج نہیں ہوتا ہے تمام لوگوں کے آنے پر ابھی ان کے جانب سے یہ فیصلہ ہو گیا رمضان و موارک سے دس دن پہلے کہ نماز تراوی عدا نہیں ہوگی مساجد میں نماز تراوی نہیں ہوگی لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز کریں یہاں پر علماء کرام یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام ڈس انفیکٹنٹ سپیس کے ساتھ مساجد میں اپنی اپنی جائے نماز کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سابون کے ساتھ سانٹائزر کے ساتھ ہینڈ واش کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں وہاں پر لوگ آئیں نماز کریں اور چلے جائیں ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہے لیکن ہم دینی فرائز بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے درست فرما رہے ہیں بلکل بلکل ہم سب کو ضرورت ہے لیکن یہ آقا علیہ السلام کے دور میں ہی ہوا تھا کہ جب توفان آیا تھا تو آقا علیہ السلام نے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آزان دلوائی تھی جس کا مفتوم یہ تھا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں تو جب آقا علیہ السلام کے دور میں ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ ہمارے علماء کرام کے پرپنسز اس بات پر کیوں نہیں ہو سکتا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے سعودی عرب کے علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے تاکہ لوگ آپس میں نہ ہو ملے نہیں اور انسان سے انسان میں منتقل جو یہ جرم ہو رہے ہیں جو یہ بیکٹریہ ہو رہا ہے یہ نہ ہو تو پھر ہم اس چیز پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے تمام علماء کرام سے یہ میری درخواست ہے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس یہ انسانیت کو بچانے کا وقت ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے بدانا خاصتہ یہ کسی قسم کا بھی مذہب اسلام پر حملہ نہیں ہے یہ بات بولتے ہوئی بھی تقیق ہو رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں لوگوں سے بات کرتی ہوں مجھے میسیجز لوگوں کے ملتے کہتے ہیں یہ مذہب اسلام پر حملہ ہے ہماری مساجد کو بند کیا جا رہا ہے ہماری نمازوں کو روکا جا رہا ہے خدا کے لیے تمام دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم مساجد کی اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ملک میں مساجد ہیں بہت بڑی تعداد میں لیکن آپ باقی دنیا میں دیکھئے چرچ بھی بند ہو رہے ہیں وہاں پر مندر بھی بند ہو رہے ہیں عبادات گھروں میں بیٹھ کر لوگ کر رہے ہیں تو خدا رہا یہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام پر اصفر اللہ اصفر اللہ حملہ ہے تو پھر تو یہ تو تمام دنیا کے مذہب پر اس وقت حملہ ہے لیکن یہ ایک کرانہ کا حملہ ہے اس سے ہم نے بچنا ہے جی کرانہ سمپاری ہاں مجھے بلکل بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے کرانہ مجھے ایک شورٹ سنٹینس میں بتائیں کہ آپ کے مطابق بین جنرلیسٹ وفا کی حکومت کیا صحیح کام کر رہی ہے یا صوبائی حکومت اپنی جگہ صحیح کام کر رہی ہے مجھے پتا ہے سوڑا سا بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت لمبے لمبے جملے پہتے ہیں کیونکہ سمٹائنم کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں آپ اس کے جذباتی بہت ہو جاتے ہیں اور میں زرا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جذبات کا قابو نہیں رکھتی تو مجھے لگا میں سولا اے نہیں نہیں میرے کہہنے کا بکستہ ایک انڈیجوال پوائنٹو کی جو ہوتا ہے نہیں نہیں میرے کہہنے کا بکستہ ایک انڈیجوال پوائنٹو کی جو ہوتا ہے میں نے جنرلیسٹ پوچھا جا رہا ہوں فیڈرل گوہرمنٹ فیڈرل گوہرمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی میں نے میں نے پہلے ہی بات اپنی کمپیٹ کر دی کہ آغاز میں ہم اتنا موقع دیتے رہے کہ ٹھیک ہے نئی گوہرمنٹ ہے نئی گوہرمنٹ ہے نئی گوہرمنٹ ہے لیکن یہ والی سیٹویشن ساری دنیا کے لیے نہیں ہے اس میں آپ اپنی دیرل گوہرمنٹ کی مسجد نہیں بنا سکتے اس میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ابھی دیکھتے ہیں آگے سیٹویشن کیا ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کے پاس فوراں فوراں دیسیجن لینے کا ٹائم ہے اور ام ریلی سوری فور دیٹ وزیراعظم صاحب بہت بڑے بڑے خطاب کر رہے ہیں آتے ہیں اور سیم باتیں کرتے ہیں جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں تو ساری باتیں کرتے ہیں بہت کام گراؤنڈ پر نظر نہیں آرہا ہے اگر گراؤنڈ پر کام نظر آرہا ہوتا تو آج سپریم کورٹ زفر مرزا صاحب کے حوالے سے نارازگی کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی آج سپریم کورٹ کی جانب سے یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ زفر مرزا صاحب کو اوڈے سے اٹھا دیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی مطلب میری رائے کیا ہوتی ہے جب سپریم کورٹ نے اتنا کلیر ورشن دے دیا ہے کہ زفر مرزا صاحب فیڈرل کی نمائندگی کر رہے ہیں اور فیڈرل کیا کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ بتا چکا ہے ٹھیک 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 تالش آپ سن پا رہے ہیں مجھے تالش آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی ہے آپ سن پا رہے ہیں تالش آپ کی آواز آ رہی ہے مرکال میں تالش کی آوڈیو کا دوبارہ پرولم ہے آچھا بڑا زبردست آپ نے ہماری انفرمیشن میں اضافہ کیا اور ٹھیک ہے آپ نے اپنا انڈیجیل پوائنٹ افیو بھی شیئر کیا اور بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس کافی ٹائم تھا پہلے جب ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا اور بلکل کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے کافی لیک کیا تو ہمیں انڈے کی درف چلیں گے اور مقتدہ آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ سنپا رہے ہیں مجھے مرکال مقتدہ سے بھی ہمارا رابطہ دوبارہ ہوگا آتک یسیب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آئی تنک کوئی ایسیو ہے فائزہ آپ سنپا رہی ہیں جی ساتھلکل میں سنپا رہی ہوں آپ کی آواز اچھا فائزہ یہ بتائیں آئی ایڈ دی اینڈ آپ سب کا اس پر شورٹ ورجن لوں گا جو لوگ ہیں کیونکہ میں بھی پرسنلی خران آپ جانتی ہیں جنرلیسٹ ہوں فیلڈ پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ان فیکٹ آپ بلیو نہیں کریں گے تو میں کچھ رکشے والے یا کچھ بائک پہ ایسے لوگ جن سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے بولا آپ کا مارک سٹائیں ہم کرونا فیس کریں تو انہوں نے لٹریلی مجھ سے پوچھا کرونا کیا ہے اور ہمیں تو نہیں پتا ہم تو نہیں وانتے اس کرونا کو جیسے کرونا کوئی کرمینل ہو یا کوئی کلپریٹ ہو یا کوئی ملکہ ہو لٹریلی شوق کے اور پھر انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بھی سب کھلاوا ہے اور ان کی ٹاؤن کی اگر بات کریں کرن آپ نے بھی کافی شوز بہاں کبر کیے تو بہاں جس پر یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں تو شوپس وغیرہ نارمل کھلی بھی ہیں صرف شوپنگ یا اس طرح کی کلپس کی آوٹٹٹس کی شوپ ہیں وہ نہیں ہیں باقی فوڈ سٹریٹ ٹائی برگرز اور اس طرح کی تمام چیزیں کے میں پرسنلی ایک دن پہلے ہی وزٹ کر کے آیا ہوں ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہوگا فائزہ آپ سے شروع کرتے ہیں جو لوگ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا it's like it's a ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہوگا فائزہ ساتھ ان لوگوں کے وہ میسج دینے کی بات تہر رہے ہیں ان تک میرا یہ میسج پہنچ نہیں پائے گا کیونکہ ان کا ایکسز ہی نہیں ہے ابھیسلی جب وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے جب وہ ریڈیو نہیں سن رہے جب ان کو سوشل میڈیا تک ایکسز نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کرونا کیا ہے تو ان تک میرا میسج کیسے پہنچ پائے گا یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہماری ذمہ داری آتی ہے ہماری رسپونسپلیٹی آتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری آسپاس ہماری سراؤنڈنگز میں ہماری سٹریٹ پہ جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کو بالکل اویرنیس نہیں ہے اور ہم ان کو بتائیں یا ہمارے گھر میں جو ابھی تو میٹ وغیرہ کو سب کو پابندی لگ گئی ہے کوئی بھی نہیں آ پا رہا لیکن ہم ان کو بتائیں ان کو سکھنائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی کتنا زیادہ ہماری زندگی پر اثرات پڑ رہے ہیں اور آپ ان کے اپنے بچوں پر کتنے اثرات پڑیں گے تو وہی بات جیسے آپ نے کہی کہ ایک رکشے والے کو اگر نہیں پتا تو وہ یقیناً میرا یہ میسج اس تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہماری حکومت کی اوپر بھی آئیت ہوتی ہیں جو مسجدوں میں اس وقت ایک بڑا بحث چلی بھی ہے ازان ہونے پہ ترابیہ ہونے پہ وہاں سے یہ میسجز بہت اچھی طرح سے ان لوگوں تک کنوے کیا جا سکتے ہیں بتایا جا سکتا ہے جو تصویریں کھچ رہی ہیں راشن دینے کے لیے ان کی ایک تیم جو ہے جا کے ان کو اویرنیس دے سکتی ہے ان کو بتا سکتی ہے اور تصویریں اس میں بھی وہ بیڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اویرنیس دی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور نظر آ جائیں گے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی کام کریں میں بالکل آپ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب تھا میرا یہ میسجز ان تک کیسے جاتے ہیں میں اپنے طور پر تو یہ کرتی ہیں کہ مجھے اگر کہیں کوئی میڈ یا اس طرح ہے کہ اس میں تو میں ان لوگوں کو بتا رہی ہیں میں ان لوگوں کو جتنا میں میکسیمم ان کو بتا سکتی ہوں میں ان کو بتا رہا ہوں اگر آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس ماسک اگر اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اپنی فیملی کو سکیور کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ ان کو بھی دیجئے ان کو بھی بتائیے اور بہت ساری اس میں ہیں جو سمجھ رہی ہیں سمجھ جاتی ہیں جب ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بارہ ہزار روپے کس طرح لے میں بہت سے جاتی تو ان کو یہ بھی بتا جا سکتا ہے کہ کرونا کیا ہے اور اسے کس طرح بچا جا سکتا ہے ٹھیک تالش آپ سن با رہے ہیں مجھے جی میں سن با رہا میری آواز آ رہی ہے آپ کو شکر آپ کی آواز ہمیں آئی آپ سب سے فرمیشن دوں گا تالش کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ افیو شیئر ہم کرنا چاہیں گے تالش کلیر ہے آواز جی بلکل کلیر ہے تالش آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ویلوگر ہیں یوٹیوبر ہیں اور آپ ویلوگنگ آپ کی بڑی مشہور ہے دیکھی ہم نے تو ساتھ ساتھ آپ کا آن لائن کام بھی چلتا ہے آپ کافی سارے آن لائن کام کر رہے ہوگے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع بھی پڑا سا آن لائن شاپنگ کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں تالش ابھی رمضان ہے اور آگے اید ہے کیا آپ نے بھی کچھ ایسا پلان کیا ہے کہ آوٹفٹس یا رمضان سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس وقت بھی جو ہے آپ آن لائن میرے خالبیں چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں تو کیا آپ کا پلان ہے جو ہے محمد آپ کو دیکھو رہے ہیں کرنے بھی کچھ کائی تارے خدا سنجھیں جی بالکل بہت بہت شکریہ پہلے آپ پہ مجھے انوائٹ کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگا اور سبکو میرا سلام ایتے بڑھوڑے لوگوں کے گیشنے بیٹا ہوں حالی مسلام اچھا میرا جو آلائن شاپنگ اس کا نام ای شاپنگ جہاں پہ ہم لائپ ٹپ اور ایکسی سیریز پہ جو کام کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ کرونا وائرس چلے اور اس وقت سے جو ہے سارے آفیسز بند ہوئے ہیں اور لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں اور اگر گھر پہ کسی کا لیپ ٹاپ کا چارجر خراب ہو جاتا ہے یا موبائل کا چارجر خراب ہو جاتا ہے تو وہ بندہ سٹک ہو جاتا ہے اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتا تو جو ہے ہم اسی بہاف پہ جو ہے ہوم ڈیلیوئی دی رہے ہیں لوگوں تاکہ ان کا کام نہ رکھے اور یہ سلسلہ چل دے رہے اور باقی یہ ہے کہ جی ساتھ بے آپ نے کیا پوچھتا ہے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آن لائن شاپنگ میں آپ کیا کوئی آؤٹفٹس بھی ابھی ایڈ کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی رمضان اید ہے تو اس کی طرف کچھ ہے کیونکہ ابھی ڈیلیور آپ لاؤکڈاون میں ڈیلیور کر رہے ہیں بڑی مشکلوں سے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے آلائن شاپنگ پہ جو کافی لوگوں نے بہت سارے پہلے سے لوگ کام کرنا ہے لیکن جو آٹفٹس کا کام ہوتا ہے ستاہتا لوگ جو ہے دوسرے کو چونہ لگا رہے ہیں لوگ پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو برینڈ ہے وہ نام خراب ہو رہا ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرا نام خراب ہو اور جو ہے میں یہ لوگ کہتا ہے کہ سائس کا مسئلہ آگیا اس کا مسئلہ آگیا باقی کافی لوگ مجھے کہتا ہے کہ آپ آٹفٹ پہ بھی کام کریں اس کو بھی کام کریں لیکن میں نہیں کرتا میری ہر چیز ہوتی ہے وہ وارنٹی میں ہوتی ہے مطلب اگر حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آن لائن شاپنگ کے پروئی شاپنگ ہوگی ایت کی جو کہ مجھے لگ رہا ہے باقی بریک فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہوگی بلکل بلکل سب کا یہی کہنا ہے میرے تمام کی ایسے ہیں ان کا یہی میری ایک بات سنو رہا ہے جی جی آتے فیصلہ کہاں جائیں گے آپ کی آواز کے لیے نہیں آرہی آتے فیصلہ آپ کی گل کے لیے نہیں آیا اصل میں تالش آپ کی طرف آنگا بلکل ابھی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا لیکن اگر ہو گیا تو پھر بھی آپ ریڈی نہیں ہیں آٹفٹس کی طرف جانے کے لیے آپ دیکھیں گے اگر مارکی کے ڈیمانڈ ہوگی تو پھر آپ کو پتا مارکی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرونا وارس چلنا ہے پہلے ہمارا کام آلائن کام اتنا نہیں چلتا تھا لیکن اب ہر بندہ آلائن چھوپنگ پہ ہی ریلائے کرتا ہے تو جیسے آپ کو پتا ساری مارکیٹس بند ہیں اور لوگ بھاہر نہیں آ پاتے تو ہر کوئی پر چاہتا ہے کہ اس کو گھر پیڑے بیٹے چیزیں اور میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا میں ایک آرٹیکل میں بھی دیکھا تھا کہ کرونا وارس کی وجہ سے مطلب پورے دنیا میں آلائن چھوپنگ کا جو بیہویر بہتر بڑھ گیا اور اس سے جو ہے آلائن بزنس کو بہت بوست ملا تو ان فیوچر میں جو ہے مطلب اچھا فیوچر ہے اس کا اگر آگر یہ کرونا وارس سے لوگوں نے جو آلائن چھوپنگ کی ہے جن کا ترس بیلد ورس سے تو ہماری لئے اچھا ہے ٹھیک کرن آہ لاسٹ ورڈز فرمیور سایڈ سٹارٹ کریں گے آہ میسیج دیجے گا آپنا آہ بتائیے گا لوگوں کو کہ ابھی کس پیسے ہم بودر رہے ہیں اور کیا میسیج دینا آپ چاہیں گی کرونا کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے دیکھیں میں تو ہر وقت چونکہ آپ کو بتا ہے میں اپنے شوو میں بیٹھ کے سالہ تائم میں میسیج ہی دے رہی ہوتی ہوں تو ابھی بھی میں لوگوں کو صرف اور سب یہی میسیج دوں گی کہ سانٹائزر آپ استعمال کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے آپ مانسک استعمال کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سوشل ڈسٹنسنگ آپ کے ہاتھ ساف ہیں لیکن آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں کسی سے آپ مل رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں آپ ان کے قریب بیٹھ رہے ہیں یہ وائرس آپ سے انسان سے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اور یہ وائرس جب جا کے سٹرون ہو جاتا ہے یہ سرپس کے اوپر زندہ نہیں رہتا ہے اس کی تنی لائف ہوتی نہیں ہے تقریباً 8 گھنٹے کی سرپس پہ لائف ہوتی ہے لیکن جب اس کو ہیومن ہوسٹ ملتا ہے تو یہ فوراں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ آپ اپنے ہاتھ سافرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسک لگانے کے باوجود بھی آپ کریئر ضرور بن رہے ہیں اگر آپ سوشل دسٹنسنگ نہیں رکھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ کس کے وائرس آپ کو لگے ہیں اور کس آپ سے پھر اس کے بعد آپ کی مزید فراملی کو لگے تو اس وقت ہم صبر کر رہے ہیں جبر کر رہے ہیں اپنے اوپر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آپ یکین کریں کہ میرے والد صاحب نے مجھے گھر پہ جا کے لٹریلی ایک دن وہ اتنے غصے میں آگیا اور انہوں نے مجھے ایسے ہاتھ جوڑ کیا بس کر دو میڈیا والو بس کر دو یہ میرے یہ میرے فادر نے کیا اور میں بڑی اس طرح سے شعور دنے کے کم لوگوں نے سب سے زیادہ ہم لوگوں کا دماغ حراب کیا ہے خوف پیدا کیا ہے مجھ سے زیادہ میرے بابا اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کوئی گھر پہ جاتا ہے تو وہ فوراں سے دس انفیکٹنٹ سپری سب کو اوپر وہ ڈیٹاول کا کر دیتے ہیں ساری چیزیں کر دیتے ہیں بٹ اگین ہم ابھی اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں اس کو مزید تھوڑا سا اور سخت کر لیں جبر کر لیں صبر کر لیں تو انشاءاللہ آنے والی زندگی ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی آپ اپنے بارے میں خدا کے لیے اپنے بارے میں اس وقت نہ سوچیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر میں جب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو لینے کے لیے بہار نہیں جائیں گے تو اگر آپ اپنی فاملی سے پیار نہیں کرتے ہیں اگر آپ اپنی فاملی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں خاص طور پر اپنے گھر کے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے کیونکہ یہ 40 پلس لوگوں کے لیے زیادہ خطرناکے ایمیون سسٹم سے یہ وائرس لے کر بھی آئی اور اگر کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنے لیے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی یہ احتیاط خوری سے کر لیں یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کے ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ معاملات جلد سے جلد ہم اپنے اوپر جبر اور صبر کر کے ختم کریں گے اور آگے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دیں رمضان بھی ہوں گے عید بھی ہوگی شبہ براد بھی ہوگی شبہ میراج بھی ہوگی سب کچھ ملے گا فی الحال یہ مشکل وقت ہو کڑا وقت ہے کارنٹین ٹائم ہے اس کو ذرا مطلب ایسا لگے گا کہ میں شاید کوئی بڑا فتوہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں بٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ کارنٹین ٹائم ہے ایسے قرآن ٹائم بنا لیں تھوڑا پڑھیں تھوڑا تفصیل کریں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار تذکرہ کیا ہے تدبر کا تدبیر کا تو یہ یہ ہمیں جو احتیاط کرنی ہے تدبیر کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ ملے گا بس اللہ پہ توقع کریں اور تھوڑا سا تھوڑا سا احتیاط کر لیں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنے تمام لوگوں کے لیے بالکل زبدست اور وہ کہتے ہیں نا کرنٹین کے پہلے انسانوں کے پاس ریزنز ہوتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمارا آپس ہے ہماری مصروفیات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ وقت پیدا کر دیا کہ اب وجوات نہیں بچیں اب ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تو بڑی زبردست آپ نے بات کی آتف یوسف آپ کی طرف آوں گا لاش ورڈ کیا میسج جانا چاہیں گے خاص ان لوگوں کے لیے جو سوال میں نے فائزے سے بھی کیا تھا جن کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ کرونا کیا ہے کیونکہ آپ روڈ شو کرتے ہیں تو لاشت میسج پیٹل یار پتا سب کو ہے کرونا کیا ہے کیا کیا ہونا ہے لیکن کوئی ایکسپ کرنے کو تیار نہیں اصل میں لاشت رو میں بھی میں بہار لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور مجھے گئے لگے کہ میڈیا ہولے میں وہ کرونا نہیں ہوتا آپ لوگ ہمارے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے کہا سر میں نے کٹ بھی پہنے 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 تو نہیں مسجدوں میں ہی ہو رہا ہے سب جگہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو پسر نہیں کرتے ہیں میں سر آپ بات غلط طرف لے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے خیر چلے روڈ پہ کھڑے گا بہت سکتا ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن بات وہ یہ کہ لوگ سمجھنے نہیں چاہ رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے ہر میڈیم سے پتا ہے چاہے اس کے پاس سوچال میڈیا ہو چاہے اس کے پاس ٹی وی ہو میڈیم ہو چاہے ریڈیو کوئی بھی میڈیم ہو اس سے یہ مسجھ پجھا جا رہا ہے سنتا تو وہ ٹی وی کیا سنے گا بھائی تو چکر یہ ہے کہ جب ایکسپٹی نہیں کرنا تو آپ ویسے بھی میڈیم استعمال کر لیں تو لوگوں نے ماننا نہیں ہے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لینا تو آپ کے سامنے ڈے بائے ڈے بڑھلا ہے اور پریشانیاں پڑھ لی ہیں پہلے صرف پلس آلے اور انجر آلے کھڑ ہوتے تھے اب کنٹینر لگ رہے ہیں اب سختی ہوں گے اور کرفیو کے طرف چلے جا شاید معاملہ اس طرف بھی سوچ رہے ہیں یہ سب سن بھی رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر کے کرفیو کے طرف جا رہے ہیں اور سختی ہوگی لوگ ڈاؤن اور سخت کیا جائے گا اور ٹیم ڈریشن بڑھا دیا جائے گا تو اتیات دیں گے تو بج جائیں گے نئی ہوگا تو پھر وہی ہے کہ آپ اور ہم اسی طرح سروائز کریں گے پھر عید کی دنیں آپ لے لیں یا آپ رمضان لے لیں تو وہ اسی بحیث مباسے میں گزر جائے گا پورا رمضان بھی آپ کا عید بھی اور اسی پریشانی میں گزر جائے گا اگر ہم نے اس ٹائم صحیح سٹیپ لے لی ہے چیزیں صدار لیں اپنی تو پھر ہر دن عید کا دن ہر رات چاند رات ہوگی تو یہ ساری پریشانی انشاءاللہ جلسل ختم بھی ہو جائیں گی تو میرا مسجھ یہی ہے کہ اپنا بھی خیال لکھیں اپنے گھر والوں کو بھی خیال لکھیں اور تھوڑا ڈسٹنس رکھیں اور چیزوں کو سوڑا سیریس لیں خدا کے لیے سوڑا سیریس لیں چیزوں کو واقعی میں یہ بڑا نازوک مرحلہ ہے نازوک قائم ہے یہ دوسرے خیال لکھیں یہی میرا مسجھ ہے اور میری طرف سے سب کو بہت چیزیں بھی عابلوں گا اور بس یہی کہوں گا کہ اپنا خیال لکھیں یا کیونکہ ہوا نہیں ہے کام کر رہے ہیں یا کیونکہ ہوا م места یا چیز ہے یا چیز ہے یا چیز ہے یا چیز نہیں ہے کیونکہ ایک چیزی ہے ب Neil جب ہوتا ہے لوگ سمنٹس ему مثل اس پر گوز ایتیاد یا سمنٹس کہ کچھ بھی niin مجھے مجھے ایک چھوٹا سا والمیسج دینا ہے میں چھوٹا سا اس کو آپ کا توڑا سا ٹائم زیادہ لوں گی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کری ہوں کہ اگر دیگر کنٹریز میں ترقی آفتہ ممالک میں اگر تیسٹ ہو رہے ہیں تو ہر دس میں سے چھے لوگوں کو کرونا ہے اور پاکستان میں اگر ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھے نمبرز ہیں کہ اگر پاکستان میں تیسٹ ہو رہا ہے تو ہر دس میں سے تین یا دو لوگوں کو ہے تو ہمارے پاس یہ ریشو کام ہے لیکن لوگ اس چیز پر بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں جب ہم اپنے پرگرام میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں لوگ اس چیز پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے پاکستان میں کرونا کی جو جو ایک زور ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے چائنا میں یا دیگر کنٹریز میں تھا تو بھائیا اس چیز کو انڈرسٹان کریں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے دیگر کنٹریز میں حالانکہ وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے بٹ ہمارے پاس تو اس کا بھی 50% سے بھی کم ہو رہی ہے تو جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کے حساب سے ہر دس میں سے دو لوگوں کو یہ کرونا وائرس ہے اور اس وقت پانچ ہزار چاہ سو سے اوپر آداد و شمار پہنچ چکے ہیں پچانوے افراد کی جانے جا چکی ہیں ایک ہزار سے اوپر لوگ ہیں جو اب تک سے احتیاب ہو چکے ہیں اللہ نہ کرے گی آداد و شمار بڑے تو آپ ان نمبرز کی اوپر نہ جائیں کہ نہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے صرف اور صرف پلیز احتیاط کر لیں دس پندرہ دن احتیاط کر لیں انشاءاللہ ہم تمام لوگ اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے ہم سب کو ایک مجاہد کی طرح پلے کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر لڑنا پڑے گا اور ہمیں گھر سے لڑائی کرنی ہے سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھنا لڑائی کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے دیتر زبر دستکر تالش آپ کی طرف ہوں گا آپ لاسٹ ورڈز کیا دینا چاہیں گے اور آپ بھی زائرہ ڈیلیور کر رہے ہیں پرڈکس کو اور آپ بھی زائرہ روڈ پہ دیکھے ہوں گے اس پر بلوکڈاون میں بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہوں گے جو کرونا کو نہیں جانتے کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا تو میں بڑا حیران تھا کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں بتا کیا میسیج دنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو اور سوٹی کی حوالے سے میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ گھر پہ رہیں صحیح سیف رہیں اپنے ہاتھ کو صاف ستر رکھیں اور ہم سے آرڈر کرواتے رہیں ہمیں آتی کے دلو بطالے شاہب بھی ان لوگوں کا بھی خیال رکھی اور ان کو بھی احتیاط سے بھی جو لوگ ڈلیوری پہنچانے کے لیے آرہے ہوں گے آپ یہ پوشش کی جائے گا کہ وہ بھی تمام جو پرکوشنز ہیں ہم کے ساتھ کیونکہ ان کی زندگی بھی ہمارے بلکل 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 پایزا لاسٹ ورڈز فر پیپل پایزا فنباری ساتھ سب لوگ جو بات کی میں بھی وہی بات کاؤں گے بلکل میں سن پا رہی ہوں آپ کو بس احتیاط کیجئے پرکوشنز کیجئے یہ ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹی وی نہیں دیکھئے اور بس پینک نہیں پھیلائیے آپس میں اور تسلی رکھئے ساری احتیاط ہوں تسلی رکھئے ٹی وی دیکھنے کے باتے سے لگتے ہیں بڑا پینک اچھا ہم کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں تو اس لیے وہ کہہ Rõی ritounds کی تجیر کید لگتے ہیں نہیں ہے میں کہے سر کےビیر میں 보니까 تھا Erر بعد تک trataani کہ بہت ایتا ہے یہ نے کیم找 체 کیلффیتöt ہے اور میں دے 1 سے اس بات کی ہامی کو اور میں آگے بھی چاہوں گی کہ جب تک ہم چکتے آپ joumbہ ولاکھیں تب ہی معملات här طرح دکھیں گے اگر ہم بڑا ریلیکس ہوگے کہنا کہ نہیں جی نورمل ہے آپ دیکھیں پر باہر کیا ہوتا ہے آپ کو سی سائیڈ پر بھی پبلک ملے گی اور کرونا کو ڈھونتے ہوئے پاکستانی عوام نکلے ہوئے ہوں گے کہ سڑک پر جاؤں یہ بہت امورنٹ پرائیڈ ایس کیا کرنا لوگ تو یہاں پر ہمارے لوگوں دیکھنے کے روڈ پر نکل جاتے ہیں آپ اپنے لوگوں پر بکل اچھا کام کر رہی ہیں صحیح کام کر رہی ہیں صحیح بتا رہی ہیں لیکن یہاں پر پینک پھیلائی جاتی ہے میری بات سے یقیناً سب لوگ اگری کریں گے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بات کی بڑی بریکنگ نیوز بنا کے وہ جس طرح سے آتی ہے اور بار بار آتی ہے وہ ایک خارپ پیشن کے لیے تو بڑے ہی مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میٹر ٹو میٹر چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں یہ سیچویشن ایسی ہے کہ اس میں پینک کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جس کو ایک دفعہ جی کسی نے بول دیا حزیر آزم نے بول دیا یا کسی منسٹر نے بول دیا یا گورنمنٹ نے بول دیا اور تمام کی تمام ایک بات پر متفق ہو گئے ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے سامنے کتنی کتنی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی چیز کو کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا یہ ہمارے وہ ضمیر جعفری صاحب جنہیں لونڈے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لونڈے بائیک نکال کر نکلے بے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ چوزی سے پکڑ کے لے کر آتے ہیں تو ہم الحمدللہ وہ قوم ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کنٹرول پانک کریٹ رہے نہیں کنٹرول پانک میں نے وہ ایک کہا کہ ساری احتیاتیں کیجئے جو جو بتائی گئی ہیں وہ بالکل کیجئے کروائیے اور ضرور کیجئے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن بس تھوڑا سا میں ابھی بھی اس پہ رہوں گی کہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور بینگا مسلم اللہ تعالی نے ہم کو بڑی نعمتیں دیئے ہیں بڑے توفے دیئے ہیں بڑے انگول توفے دیئے ہیں وہ قرآن پاک کی شکل میں ہو وہ نماز کی شکل میں ہو وہ کلونجی زیتون اور انجیر اور خجور کی شکل میں ہو یہ اللہ تعالی کے توفے ہیں تو بینگا مسلم تھوڑا سا اللہ تعالی کے اوپر بھی اپنا اعتقاد اور ایمان ہماری قوم ایسی ہے ہماری قوم ایسی ہے جو کہ بلکل بھی نہیں سنتی بلکل جیسے ساد نے رکشے والے کا ذکر کیا بے انتہا لوگ ہیں جن کو بلکل نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ گھوم رہے ہیں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے اس کی کیا صرات نکل سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ بلکل یہ پریشانی کا وقت ہے اس کو یہ جہتی کے ساتھ مل کے گھتا رہے اور تھوڑا سا وہی جملہ میں استعمال کروں گی کہ تھوڑا سا پانک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کام ہونا چاہیے اور اس میں ہمارا ایمان بھی تھوڑا سا پکتا ہونا چاہیے تمام احتیاتوں کے بعد نہیں فائزہ آپ جو پوائنٹ ایٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ صحیح اپنی جگہ لیکن کرم نے جو بات کینا میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ سب مجھے جارہ دیں کچھ کہنے کی تو میں اس میں یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ہائپ تھوڑی سی کریٹ کرنی پڑے گی اچھا اس میں بڑا ڈیفرنس ہے کہ ہائپ کریٹ کرنا اور پینک لانا تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہائپ اسی کریٹ کرنا ضروری ہے جیسے ابھی رکشے والے کیا ملتا لوگ اس وقت بھی ستیل میچز کھیل رہے ہیں آپ کے پاس آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہوں گی کہ لیاکتہ باد میں لیاکتہ باد بی ایس پلویسٹیشن کے ایسے چکو جو ہے کچھ دن قبل مارا تھا جمعہ کی نماز کے بعد تو یہ وہ سیچویشنز ہیں جس پہ آپ اگر سوچویں تو آپ خیران ہوں گے نا تو پینک اس سیچویشن میں میڈیا کو بلکل لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا سنسنی خیص حبر دے رہا ہے ہم بھی انسان ہیں اور کہنے کا مکشد ہے ہم اس کریٹیکل سیچویشن میں کبھی بھی پینک نہیں پھیلائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آفی بلکل صحیح ہے کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ اس پہ پوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سیچویشن ایسی ہے کہ میں اوٹ کروں گا بات کو کہ ہمیں ہم اپنے سیناریو کو اس حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو فائزہ کی بات سے میں سو فیصد اتفاق اس لیے کروں گی کیونکہ فائزہ کا حلقہ احباب جو ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ سنسبل لوگ پڑے لکھے لوگ ہوں گے ان تمام کو ایک سیچویشن ہے ٹھیکے ان کو پتا چل رہا ہوں گا وہ سارے جو پریونٹیب میجرز ہوں گے اس کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ اپنی لائف کو لے کر چل رہے ہوں گے لیکن ہم میرا آپ کا دیگر جو جو جنرلسٹ ہیں جو فیل میں نکل کے کام کرتے ہیں تو ہم لیاری جیسے ایریاز میں ہم اورنگی ٹاؤن جیسے ایریاز میں ہم کچی آبادی والے ایریاز میں ہم جا کر کام کرتے ہیں گراؤن پر جا کر کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو کس طرح کی ٹریٹمنٹ سے ہم اپنے لوگوں کو کنوے کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے کہ اگر ہم ہم سے پیار سے کہیں گے یا اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ پریشان نہ ہوں کچھ نہیں ہوگا تو کہیں گے اچھا پریشان نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھا طریقہ سے اندازہ ہے کہ ہمیں ایک کنٹرول پانک کریئٹ کر کے میں اگر بار 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 بات کر رہی ہوں کنٹرول پانک کنٹرول پانک کنٹرول پانک کنٹرول پانک کریئٹ کر کے ہمیں ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو معاملات بہت حد تک خراب ہو جائیں گے آتے ہیں فیلڈ میں نکلتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان لوگوں نے خود بتایا کہ دو دھائی سو لوگ آس پاس ہوتے ہیں اب وہ ان پہ آکے لوگ تنکیی ضرور کر رہے ہوں گے ان کو آکے کہہ رہے ہوں گے لیکن کوئی ڈسٹنس پہ نہیں ہوگا ان کے بالکل بس نہیں چل رہا ہوا کہ ان کے گلے لگے ان کو کہیں کہ بیٹا تم نے کیا کیا ہوا ہے تم کس طرح سے نکلے ہوئے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کورونا ہے تو یہ سچیشن ہے ہمارے پاس اس وجہ سے مجبوری ہے کہ ہم کنٹرول پانک کریئٹ کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ پلیز بیٹھ جائیں گے رہوں میں چلیں جی آتف صاحب میرے خواہل میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آتف یسوف آپ سن پا رہے ہیں آتف یسوف آپ کی آڈیو نہیں آ رہی ہے آتف یسوف کی آڈیو نہیں آ رہی اچھا گائز تینکیو سو مچ کرن آپ نے پوائنٹ آفی اپنا اٹ کیا فائزہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے تائم نکالا تالش تینکیو اگین اللہ تعالی آپ کی بھی افاظت کرے آپ اس وقت مختلف جو ہے پروڈیکٹ لیور کر رہے ہیں آتف یسوف آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے تو آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تمام گیس کا شکریہ کہ آپ سب نے مجھے جوائن کیا میرے شو کو تائم دیا اپنے کیم کی انفرمیشن جو ہے وہ ہم سب سے میرے ویورڈ سے شیئر کی تو تینکیو سو مچ آل اف یو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا تو چلوں اوریج ناو کے تمام ویورڈز کو کہ سنڈے کو دو بجے پاکستان میں اور رات گیارہ بجے کینیڈا میں جو ہے وہ محفل ملاد کی لائف ٹرانسویشن کی جائے گی اوریج ناو کی طرف سے تمام اوریج ناو کے جو ویورڈز ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس محفل ملاد ہیں شامل ہوں اور میرے تمام گیسٹ اگر آپ کو پری چاہیں تو اس لائف ٹرانسویشن کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ میسیج ہوگا بڑی آج بڑی زبردست باتیں ہوئیں کیونکہ بڑے زبردست لوگ میرے ساتھ موجود تھے اور بڑی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس میں بالکل ان کو اگر فالو کریں تو ظاہر ہے اس وقت بڑی ایسی سیٹویشن ہے جو ابھی ہم نے بات کی پینک کنٹرول پینک کی اور جیسے میں نے اپنا ایک پوائنٹ آفی شیئر کیا رکشے والا تو یہ صورتحال وہ ہے کہ کنکلوجن دیکھا جائے تو ابھی رمضان یا ایسی ریلیٹڈ جو ہمارا ٹاپک تھا اس کا تو ابھی قبل اس وقت ہے کچھ کہنا لیکن یہ ہے کہ میرے گیسٹ کا پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے جارہا لیکن پھر بھی میں یہ پوائنٹ آفیو رکھتا ہوں کہ مجھے کسی ہم تک لگ رہا ہے کہ سید ایسا ہو جائے پہرحال جیسا بھی ہوتا ہے میری پرسنل ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں پلیز 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 جرنلسٹ کو لینے کا آف شو میں مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہم لوگ کے لیے کام کرنا اس پرٹر کی کنڈیشن میں اور آپ کو جا کے خبر دینا تو کہنے کا مقصد ہے اس کو فالو کریں تھوڑا سا اپنے اندر پیشنٹس رکھیں اور بڑی زبادہ سکرن نے بات کی تھی کہ اس کو پران ٹائم بنائیں اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم کوئی وجوات نہ پیش کر سکیں تو ہم اس کو اپنے اسلام کو اس کی تعلیمات کو تفصیل سے پڑھیں تو بڑا اچھا ہوگا اور پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ اپنا خاص خیال رکھیں اور جو سیکیورٹی میجرز ہیں سیفٹی میجرز ہیں سینٹائزرز اس سب سے گزر گئے تو ہمارا اچھا وقت دیائے گا تو دونٹ نیڈ ٹو بی وری بس تمام چیزوں کو فالو اپ کریں اور اور انہوں نے شوکو ایسی طرح دیکھتے رہیں تھنکی سو مچ اللہ اللہ پیس اللہ پیس موسیقی